نمشکار تولہ راشیبالو سواغلتی آپ شبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تولہ راشیبالو مطروں کیسے ہیں آپ شبھی امید کرتی ہیں ماتارانے کی عشن کرپاشی آپ شبھی بہت اچھی ہوں گی تولہ راشیبالو پیارے مطروں تینوں لوگوں سے آ گیا بڑا عادیس اگلے چوویس گھنٹے میں بہت بڑا بدلاؤ بہت بڑا پریورتر آپ کی زندگی میں ہوگا تولہ راشیبالو زانکاری کے لیے ہم آپ شبھی کو بتا دیں اگلے چوویس گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا جی ہاں دوستوں پورے گھر کو تالہ مار کر ویڈیو دیکھنا کیونکہ تولہ راشیبالو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ شبھی کو ایک رہشمائی بات بتانے جارہا ہوں اگلے چوویس گھنٹے میں آپ کی زندگی میں چار چاند نہ لگ جائے تب کہنا کیونکہ دوستوں اوپر والے کا آدیش کبھی غلط نہیں ہوتا ہے جی ہاں اوپر والے جو بھی فیصلہ کریں گے اسے ہم شبھی کو ماننی ہی پڑے گی جی ہاں چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اوپر والے کے ادھروں کا پالن کرنا ہی ہوگا جی ہاں دوستوں زانکاری کے لیے ہم آپ شبھی کو بتا دیں آنے والے اگلے چوویس گھنٹے میں آپ شبھی کے زمنکال میں ایک بہت ہی بڑا دھماکہ کرنے والا ہے جی ہاں اور یہاں دھماکہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا کیونکہ گرہوں کی بدلتی چال کا اشر ہے یہ بدلاؤ شب کو ہلا کر رکھ دیں گے کیونکہ دوستوں اگلے چوویس گھنٹے میں آپ کو جندگی کی پریبھاسہ سمجھ آ جائے گی کی زندگی زینہ اتنا آشان نہیں ہے جی ہاں اگر سمجھ لیں گے تو سب کچھ آشان لگنے لگے گا اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو سبھی چیزیں مشکل لگنے لگتی ہیں جی ہاں دوستوں اور اگلے چوویس گھنٹے میں گرہوں کا جو پرنام دیکھنے کو ملے گا اسے دیکھ کر شب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اشی کے اوپر سرسا کریں گے اور پورے بستار سے ایک ایک کر ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے ہم بس اتنا ہی انرود کرتے ہیں آپ اپنا تھوڑا سا سمجھ دے کر ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا کچھ ایسے بات ہم آپ کو ویڈیو کے بیس بیس میں بتائیں گے جنہیں آپ کو اپنے تک ہی شیمیت رکھنا ہے جی ہاں دوستوں آپ کے پاس شمع بہت کم ہے اور کامیابی بہت بڑی ہے تو چلیے شمع کو زیادہ نہ لیتے خویر شیدھے سیدھے بات کرتے ہیں مین پوائنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے بابا مہاریب اور مہاپاروتی جی کے جو بھی سچے بھگتے ہیں وہی ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ باکش میں زائے بابا بہولنات زائے مہاپاروتی ضرور لکھیں بابا مہاریب جی کے آشرباد سے آپ کے سمست بگڑے کام بننے لگیں گے اگلے چوویس گھنٹے کے بہتر تو آپ ضرور لیکھئے گا چلیے دوستوں اب بات کرتے ہیں دولہ راشی بانو آنے والے اگلے چوویس گھنٹے تک آپ کو دوسروں کی باتوں میں نہیں لگنا ہے اور نہ ہی بھروشہ کرنی ہے جی ہاں کیونکہ دوستوں گرہ گوچر ہمیں کچھ ایسے سنکیت دے رہے ہیں کہ آنے والے اگلے چوویس گھنٹے کے اندر اس راسی کے ذاتکوں کو دوسروں کے قارن پریشانی ہو شکتی ہے نقشان ہو شکتا ہے جی ہاں اس لیے دوستوں ہم آپ کو پہلے ہی سجد کر رہے ہیں اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھتی ہیں تو گلتی آپ کی ہوگی فیشلہ آپ کی ہاتھ میں ہے دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو انسان دوسروں کی باتوں میں چلتا ہے وہ انسان ایک نہ ایک دن آگے چل کر بہت بڑی پریشانی میں بہت بڑے مشکلوں میں پڑھ جاتی ہیں تو آپ کو اتنا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ دوستوں کے باتوں میں آپ کو نہیں لگنا ہے آنے والے اگلے چوویس گھنٹی پیشوں کے معاملے میں اسططی بہت ہی اچھی رہنے والی ہیں جی ہاں مالکشمی جی کا آشیرواد پرابت ہوگا گھر میں پیشوں کی آوک بنی رہے گی جی ہاں شرف اپنے فیضل گھرزوں پر تھوڑا شک کنٹرول لکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گی کارکشتر میں آپ کا بدلہ جو ہے دب دبا بنا رہے گا دیکھئے دوستوں آپ کے پسلے کچھ سمشی اپنے کیریئر دھدھا نیجی زیبن سمبندھی کیے گے پریاشوں کا فل ملنے کا سمجی آ گیا ہے ایسا گھٹنا کرم بنے گا کہ آپ کو کوئی بڑی سفلتا ہاتھ لگے گی جی ہاں دوستوں اس سمجی آپ کو پریاشوں اور پریشم کو آپ کے سینئر دھیان سے دیکھیں گے اور وہ آپ کے زبرزست سمرتھک بھی بن جائیں گے جی ہاں دوستوں آپ کے دشمن آج اور سہائی انوحب کریں گے وہ آپ کو آج پریشان کرنے کی بھرسک پریاش کریں گے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جی ہاں دوستوں آپ کے آس پاس کوئی آج بیمار انوحب کر رہا ہے آپ کو اس کی کافی دیکھ بھال کرنے پڑ سکتی ہے لیکن دوستوں سنتہ نہ کریں ٹینشن نہ کریں آپ کے اس کی مدد کرنے میں آپ کا بھی کچھ اچھا ہی ہوگا دیکھیں دوستوں اگر آپ لوگوں کے پرتی بھلا کریں گے تو آپ کا بھلا بھگوان کریں گے جی ہاں آپ کو بھگوان پر بھروشہ رکھنی ہے اور سب کو مدد کرنی ہے جی ہاں آپ کو آج چھوٹے موٹے شنکرمنوں سے ساو دھاں رہنا ہوگا شتارے کہتے ہیں آج آپ کو انفیکشن یا چھوٹی موٹی پریشانی دکت ہو شکتی ہے جی ہاں آپ کے لیے اپنی خود کی یا کسی قریبی چھوٹی موٹی سواستے سمسیاؤں کو نظر انداش کرنا بھوشہ میں مہنگا ثابت ہو شکتا ہے جی ہاں دوستوں سواستے کے ماملے میں آپ کو لاپرواہی برتنا ہی نہیں ہے نہیں تو دوستوں یہاں چھوٹی موٹی چیزیں آگے چل کر آپ کے لیے بڑی پریشانی کا روپ لے لیتی ہے جی ہاں دوستوں آج آپ کی کسی رومینٹک ملاقات ہو شکتی ہے حالانکہ ماملہ آگے بڑھنے میں کافی آپ کی اور آپ کے پارٹنر کی کچھ اور پریبکتہ آڑے آ جائے گی جی ہاں دوستوں اپنے پارٹنر کے پسلے کچھ سمیہ کو لے کر اور سرکشت محشوش نہ کریں اور اپنے بیس میں جو ہے بشواز کی بھاونہ نو آنے دیں اگر بہاگ کے شاد شانتی سے چلیں گے تو اپنے پارٹنر کے شاد مضبوط رسطہ بنا پائیں گی جی ہاں دوستوں دیکھیں دوستوں شیطاری کہتی ہیں آج کا دن آپ کے لیے مہان دین ہیں آپ دوسروں کو اپنے بشاروں اور اوہدھارنوں کو پیش کرنے کے لیے جو ہے اب سر کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں خوش اکتہ ہے کہ آپ کی معشومیت اور ایمانداری ویانگ اور اکرمکتہ کے روپ میں لوگوں کو لگیں کیونکہ لوگ آپ سے جیادہ پریسیت نہیں ہیں اس لئے سامان رہیں کیونکہ خوش اکتہ ہے استطیہ اوش انوپات میں آپ کا شاد نو دیں جی ہاں دوستوں جس سمجھ سے آپ پریاش کر رہے تھے جس سمجھ سے آپ محنت کر رہے تھے اس کا فل اب آپ کو ملے گا لیکن اس حساب سے فل نہیں ملے گا جس حساب سے آپ نے محنت کیا تھا اس سمجھ آپ کو دہری رکھنے کی آبشکتہ ہے جی ہاں دوستوں کیونکہ سب سمجھ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے سمجھ میں اتار چڑھاب ہوتے رہتی ہیں زندگی میں اتار چڑھاب آتی رہتی ہیں اگر ابھی سمجھ آپ کا خراب چل رہا ہے تو آپ کو جو ہے اپنے آت مسواش کو بنائے رکھنا ہوگا دہری رکھنا ہوگا آنے والے سمجھ میں آپ کو اس سے بھی جیسا لاب دیکھنے کو ملے گا جی ہاں دوستوں شیطارے کہتی ہیں آپ کی سپلتہ حاشل کرنے کی ایکشہ آج اور پرول ہوتی جائے گی جی ہاں دوستوں آپ آج اپنے لکھیت اور بکتہ کلاپوں میں شدہار کرنے کے لئے کوشش کر سکتی ہیں شپلتہ کے لئے مہد پون ٹپش پڑھیں یا کشی جو ہے کوشل آدمی کے مارگ درسن لینے حالان کی ان سب کے چکر میں ان کی بھی اپکشہ نہ کریں جو لمبے سمجھ سی آپ کے دھیان اور سمجھ کی پرتکشہ کر رہے ہیں دیکھیں دوستو کوئی ایسا آپ کے نزدیک ہے جس کا آکرشن زبرزست ہے لیکن پھر بھی آپ ابھی ان کے دلوں میں اپنی زگہ نہیں بنا پائے ہیں جی ہا نیراش مت ہوئیے ان کے دل میں زگہ بنا پانے کی کوشش سے ہی آپ ان کے اندر زگہ بنا چکی ہی حالان کی ایسا دیکھتے نہیں لیکن پیار پنپ رہا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بہت ہی جلد اس کا احساس ہو جائے گا بس دہری رکھیں آج کا دن ان کے لئے بہت اچھا ہے جو کہ نرمان کے ویوش سے جوڑے ہیں جی ہاں آج کے دن آپ کو جانس پرک کر نویش کرنا ہے کیونکہ یہ اوش لگ شمی کے لئے ہے اگر آپ اپنے لئے خرید بکری کی سوچ رہی ہیں تو آپ کو اچھے پرستا مل سکتی ہے جی ہلوس دو اپنے اس چیز کے لئے جو بیتی رن